خود تو میرے بھائی سے دوسری شادی کر کے اس گھر میں آگئی ہے اور میری شادی تم سے حضم نہیں ہو رہی کیا بکواس کر رہی ہو شازمہ میں مانتی ہوں کہ شازمہ بہت جذباتی ہے لیکن باتیں ایک زندگی پر کا سوال ہے دائیں اور اس فیسٹے کو سوچ سمجھ کر پنمائے چاہیے سپیشلی دوسری شادی کو یہ معاشرہ بہت سارے میں دائیں یہ عورت کو پہلی بار گھر ڈنکھنے پر معاف نہیں کرتا اور دوسری بار تو بلکل گنجائش نہیں رہتی اور اگر کوئی عورت بے خوف ہوگی یہ فیسٹنیل کین بھی لے تو ساری زندگی اس پر ایک بری عورت کا سٹیپ لگ جاتا ہے کہ اسی میں کوئی کھوٹ ہے اسی سے گھر بسائی نہیں جا رہا اور میں ایسا نہیں چاہتی کہ شازمہ کے ساتھ یہ نوبت ہے تو اس کے بھائیو دائیں تم سمجھاؤ اسے کہ وہ ایسی دلتی نہ کرے کیوں بی بی دوسری شادی کیا صرف تم کر سکتے یا میں نہیں کر سکتے نہیں نہیں شازمہ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا مجھے بہت اچھی طریقے سے پتہ تمہارا کیا مطلب ہے تم کیا چاہتی ہو ہاں میری شادی نہ ہو پوری زندگی طلاق یافتہ کا لیبل لگا کے اس گھر میں بیٹھی رہو تاکہ تم لوگ مجھ پہ ترس کھاؤ وہ تو میرے بھائی سے دوسری شادی کر کے اس گھر میں آگئی اور میری شادی تم سے حضر نہیں ہو رہی کیا بکباس کر رہی ہو شازمہ ریدا نے جو بھی کہا تمہاری بھلائی کے لیے کہا اس کی نیت پہ کوئی کھوٹ نہیں ہے آپ تو بس رہنے نہیں بھائی اگر آپ کو کھرے کھوٹے کی پہچار نوٹی نہ اس سے شادی نہ کرتے شازمہ اپنی زبان سنبھال کے بعد کرو پہلے آپ اپنی بیوی کو سنبھالیں میں بھی اپنی زبان سنبھال لوں گی اور خبردار اکٹ تم نے آئندہ میرے معاملات میں دخل اندازی کی تو بہت بری ہوں میں شانس میں آپ چھوڑو دین پونی سمجھے گی میری گلتی ہے وہ جس کے معاملے میں نہیں پڑھا چاہیی تھا اب تمہیں سمجھ آیا کہ کس قدر زدی اور خود سا رہی ہے لڑکی اس لیے کوئی اس کے معاملے میں نہیں بولتا کیونکہ جو بھی بولتا ہے یہ اس کے ساتھ اسی طرح بتتمیزی کرتی ہے آسر چلو تم غصہ نہیں ہو جلو پانے کی ہو چھوڑو موسیقی 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 موسیقی